بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روز کی طرح آج ہم ایک پھر نئے وقت کے ساتھ راضل ہوئے ہیں ایک وقت ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے کچھ وزارہ کو دربار میں بلایا ان میں سے اس نے تین وزارہ کو تین پھیلے دیئے اور ایک باغ میں بے دیا اور کہا اس میں میرے لئے اناج لے کر آو اب ایک ہوا کیا ایک وزیر جو تھا اس نے بادشاہ کے لئے بہت اچھے اچھے ترہ ترہ کے تازہ پھل دونڈے اور اس نے اس اناج سے اس تلے کو بار دیا جو دوسرا وزیر تھا اس نے سوچا کہ کون سے بادشاہ ہر اناج کو لے لے چیک کرے گا اس نے جو اناج جیسے ملا کچھ اچھا مل لیا کچھ اچھا کچھ کچھا ملا کچھا ڈال لیا اس نے بھی اپنے تھیلہ بار لیا اپنے انترہ سا وقت بچا لیا اب جو تیشرا وزیر تھا اس نے کہا باغ سلام کے پاس ایتنا ٹائم کہاں وہ معاملات حکومت کے معاملات میں اتنے بیسی ہوتے ہیں وہ کہاں وہ یہ بولی چیک کریں گے یہ تھیلہ کہاں چیک کریں گے اس نے اس تھیلے میں جس طرح کبھی اناج ملا بار لیا گلا سارا کچھا پکا جیسے بھی تھا اس نے وہ بار لیا اب جیسے صبح ہوتی ہے بادشاہ اپنے ان وزارہ کو بلاتا ہے دربار میں جب وزارہ دربار میں آتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی جو تھیلے ہوتے ہیں ان کو بھی لائے جاتا ہے بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ان تینوں وزارہ کو دور دراز جل ہانے میں ڈال دو اب ان تینوں وزارہ کو دور دراز جل کھانے میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو جو پہلا وزید ہوتا ہے اس نے چونکہ پھل اچھے باسا کے لئے سمیٹھ کے رکھتے ہیں اچھے ڈالے ہوتے ہیں ان ٹھائلے میں وہ پھل نکال کے کھانا سے رکھا دیتا ہے اور وہ ایک ماہ بعد بھی حیث سلامت اس جل سے باقی رہتا ہے لیکن جو دوسرا وزید ہوتا ہے کیونکہ پہلے جو اچھے تیسے جو پھل تھے اس نے کھا لیے اس کے بعد جو پھل جو پھل جو تھے وہ جب اس نے کھائے اس سے وہ پھر گیا بیمار تو اس لئے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ایک ماہ تک جبکہ جو تیسرا وزید تھا اس نے بادشاہ کے لیے کچھ نہیں اچھا بڑا تھا جو پھل بڑے تھے وہ خراب دکھانے کا بھی نہیں تھے اس لئے وہ بوک سے ہی مر گیا اب اس پوائنٹ پہ ہم آ کے سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں یہ زندگی بھی ہمارے لیے ایک باگ کی طرح ہے جس میں ہمارے مالک نے ہمیں نیک اور اچھے پھل اچھے کام کرنے کو کہا ہے اگر ہم زندگی میں اچھے کام کریں گے تو ہمیں اس کا نیجہ بھی اچھا ملے گا اگر ہم زندگی میں بڑے کام کریں گے ہمیں اس کا نیجہ بھی بڑا ملے گا اسی وزیرہ کی طرح اگر ہم زندگی میں یہ پھل جمع کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں یہ بڑھائیاں کر رہے ہیں یہ ہم جمع کر رہے ہیں جب ہمارے مالک کا بلاوہ آ گیا تو ہمیں اپنے ان ٹھیلوں کے ساتھ اپنی قبر میں یعنی جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا اب اس وقت ہمیں وہی ٹھیلہ کام آئے گا جس طرح وہ ٹھیلہ ان گزرہ وہ کام آیا تھا اس لئے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے جو ٹھیلہ ہے اس کو اس کام سے بھریں جو آپ کے قبر میں بھی کام آسکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ